اوہ صاحب جگ میں مہان ہے میرا صاحب جگ میں مہان ہے تیرے چرنوں میں میری جان ہے میرا صاحب ست سمان ہے میں بندگی صاحب کی کروں میرا صاحب ہی بھگوان ہے صاحب جگ میں مہان ہے صاحب بندگی 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 آج کال پانی میں ایک بال ڈالی جاتی ہے چھوٹی سی ایک بال ہے کافی کاش لے جاتی ہے پانچ سو رپے کی جو پانی کو پردوشن سے سرکشت کرتی ہے وہ بال پورے پانی کے اندر نہ تو جرم سونے دیتی ہے پوری مٹی کو بھی اپنی اور کھینچ لیتی ہے باقی جتنی بھی چیزیں پانی میں دوشن ہیں اس کو کلوز کر کے اپنے میں کر لیتی ہیں اس طرح نام کی طاقت آنے سے اندر کے وکار بھی وہ کھینچ لیتا ہے اور جتنا دوشن ہے وہ بھی اپنے میں سمیٹ لیتا ہے اس طرح یہ نام صاحب نے جس آئیڈولوجی کی بات کہی ہے اس میں بہت وزن ہیں بہت ویٹ ہیں پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں پورا سنسار جو رکھشک تہنچینت نہ آئی جو بھکشک تہن دھیان لگائی گنگندہ پرشمنی اور دیوہ یہ سب لاکھ کالکی شیوہ یہ سمجھ تکالپرش کے دائرے کے اندر آ رہے ہیں صاحب کریں ایک عدد گروہ اور وہ منہین رنجن منہین اونکار منہین کرتا رہا من جیو کو بھرمابے سوئی یہ بہت طاقت پر ہے اس کا آپ دیکھنا یہ محل کھڑا ہے یہ ملڈنگ کھڑی ہے کس پر؟ نیو پر اس لیے من کو اگر تلاش نہیں جاؤ گے تو اس کا بے سندکار ملے گا یہ گھور اندکار میں رہتا ہے اب اندکار میں کچھ نظر نہیں آتا اندکار کہاں سے آیا؟ ہردیس چھیتر میں اندکار ہیں یہ اندکار آیا کہاں سے؟ پانچمہ آکاش تتو ہیں اس کے قارن سے اندکار آیا یہ اندکار شریر میں نواز کر رہا ہے یہ اندکار آپ کے اندر ہے ہمیشہ یہ اندکار اس میں من ڈوبی لگا تھا جیسے مچلی پانی میں رہنا پسند کرتی ہے من اندکار میں رہتا ہے اس لئے وہیں بیٹھ کر کے پوری دنیا کو چاہے انچاہے سب ہی کام کراتا ہے لیکن سننے میں اہل میں گھور اندیرہ کرو نام اجیارہ یہ شنیا ہے؟ ویکیوم پانچوں ہاتھ تت ہے گھور اندکار ہے کرو نام اجیارہ اس کے اندر جو متصر نواز کر رہے ہیں ایسے سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن جب نام کی روشنی ہو جاتی ہے تو اندر کے پورے وکار ٹھیک ٹھیک سے سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں نام بنا شد نہ ہوئی کوٹن بھاند کرے جو کوئی نام بنا سبت سو ہینا نام بنا مورک سو کہیے نام بنا پاپی سو لہیے موش بہی جو نام ہے جانا نام بنا سب نیچ پکھانا آدھی یہ وانیاں ایک طرف ایک اشارہ کر رہی ہے سطح کر رہی ہے سابدھان کر رہی ہے اور کہہ رہی ہیں کس پرکار سے ایک عدد اب یہاں گروہ کی کوئی صاحب نے ورچسو ہے یا گروہ کا کوئی دادا گری نہیں رکھی ہے گروہ کا کوئی دادا نہیں رکھا ہے اس لئے گروہ پارس گروہ پارس ہے گروہ امرت کی خان شیشتی ہے جو گروہ بلے تو بھی سستا جان ارثارتی یہ کار رہے ہیں ایک عدد گروہ کے دوارہ پائی ہوئی اٹھ جا کے بنا نہیں ہو سکتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موبیل پکڑ رہا ہے وہ ہر جگہ کا کال لیکن ٹاور ریز کو ریز نہیں آ سکتے آپ کے موبیل کے اندر کیونکہ آپ کا موبیل میں اتنی چھمیتہ نہیں ہے اس طرح کسی بھی وقتی میں اپنی یہ چھمیتہ نہیں ہے کہ اس پربل مایہ سے فائٹ کر پائے اس لئے جب ہی نام کی طاقت آتی ہے ایک عدد گروہ کی پرابطی ہوتی ہے تو یہ شکتیں آ جاتی ہیں تب صادق جا کر کے انتر وکاروں پر نیانتران کر سکتا ہے انتہ کسی بھی قیمت میں نہیں کر سکتا اکمک میں آگ تیرا صاحب تجھ میں ہے جاغ سکے تو جاغ من اور اکمہ کو الگ کرنے کے لئے تپسیوں نے گھوڑ تپسیائیں کی پر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے کیوں کامیاب نہیں ہو پائے من سے وہ باہر نہیں نکل پائے صاحب نے من کے انگ کو بڑے پیارے طریقے سے ٹچ کیا ہے منہ ہی آہے کال کرالا جیم نچائے کرے بیحالا دراصل یہ آتم دیر من کی جال میں ہے جیسے کوئی پکشی جال میں ہوتا ہے تو وہ جال سے باہر نہیں نکل پاتا ہے جال کو کاٹ نہیں پاتا ہے پندرے میں ہوتا ہے اس سے باہر نہیں نکل پاتا ہے من کے دائرے سے کوئی نکل نہیں پا رہا ہے من میں بڑی طاقت ہے آتم دیر اس جال میں ہے آتم دیر کوئی لوہے کی جال میں نہیں ہے رسوں کے جال میں نہیں ہے باقی ایسی جالیوں میں آتم دیر نہیں ہے من کی جال میں ہے اور یہ من کی جال بہت طاقتور ہے میں نے اس مشہ پر کئی بار بولا ہے اس من کے چار روپ ہیں من بدھی چت اہنکار چوبیس گھنٹے ان کا چنتن چلتا رہتا ہے ان کے بیچ میں آتم دیو ہے اگر اس آتما کا کوئی آئیڈیل روپ ہے تو ایک ہے سورتی کنسنٹریشن آپ دیکھیں چوبیس گھنٹے ہر انسان کا دھیان ان میں ہے نکل نہیں پاتا ہے جیسے پنجڑے سے پکشی چاروں طرف پنجڑے میں گھومتا ہے یا جو پشو کسی پندرہ بیس فٹ لمبی رسی سے بنا ہوتا ہے اس کے بیاس میں اس کے آیتن میں گھومتا رہتا ہے چاہ کر بھی جو لگا کر بھی اس سے باہر نہیں نکل پاتا ہے اس طرح یہ آتما چاہ کر بھی ان کے دائرے سے نہیں نکل پا رہی ہے نہیں نکل پا رہی ہے لے دے کر گھوم پھر کر کے ان چاروں کی کریا میں رہتی ہے یہ جال ہے ٹکرا ٹکرا کر کے اسی میں آتما دیو رہ جاتا ہے لے دے کر اگر آتما کچھ کر رہی ہے تو من کے انسٹرکشن اور گائیڈنگ کے انصار یہ آتما کام کر رہی ہے آتما دیو اس دہائے سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے دائرہ بہت تکڑا ہے چاہے ان چاہے جیسے بندن میں بنا ہوا پشو چاہتا ہے میں نکلوں چاہتا ہے میں آزاد ہوں چاہتا ہے میں جانگ گئیں پر وہ اپنا جوڑ لگا کر بھی پار نہیں پاتا ہے اس طرح یہ آتما دیو سے آتما دیو اس مایہ سے وکرال مایہ سے پار نہیں پا پا رہا ہے گھوم پھر کر کے اسے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اس دائرے میں آنا پڑتا ہے اس لئے صاحب وانی میں کہہ رہے ہیں گن گن دھرب رشمنی اور دیوہ یہ سب لاغ منہ کی شیوہ یہ سب من کی شیوہ کر رہے ہیں پیر پیغمبر کتب اولیہ کال نرنجن سب کو دلیا یعنی بڑے بڑے پیر پیغمبر کتب اولیہ صد صادق کال نرنجن نے سب کو دل دیا صد صادق اور جوگی جتی آگے کھوج نپائے رتی وہ آگے نہیں جا پاتے اس سے ٹکرا ٹکرا کر یہیں رہ جاتے ہیں آتما کا بس نہیں چلتا ہے پھر کال پرشنے اس تین لوگ کے اندر کچھ ایسے استان بنائے ہیں جو سکھ میں جیسے دھوپ میں جلتے ہوئے آدمی کو پیڑ کے نیچے پہنچنے پر شانتی ملی کیا پیڑ کے نیچے شانتی تھی نہیں پیڑ کے نیچے شانتی تھی نہیں شانتی کا آباس کیوں ہوا پہلے اسے پیڑا تھی دھوپ میں جلس رہا تھا اس لیے وہاں جلسن نہیں ہے تو وہ سوچتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے یہاں تھوڑا پر اگر کہیں کہ پیڑ کے نیچے کوئی پرمانند ہے آنند نہیں ہے اس طرح چار استان جو چار مکتی کے استانے وہاں سکھ نہیں ہے پر تھوڑا سا ایسے سکھ ملتا ہے دنیا کے اندر وشال دکھ ہے کم سے کم وہاں وہ جا کر کے محسوس کرتا ہے تھوڑا سکھی ہوں اس لیے چاروں مکتیاں یہ بھی کارل کے دائرے میں ہیں سامی پہ ہے سالوک پہ ہے ساروک پہ سایج ہے ترکارل میں کوئی بھی اس سے باہر نہیں نکل پایا کیونکہ ویکتی میں ان سے باہر نکلنے کی طاقت نہیں ہے ساہیوانی میں کہہ رہے ہیں بن سدگرو باچے نہیں کوئی کوٹن کرے اپا ہے یہ جیو کسی بھی طرح سے ان سے بچ کر نہیں جا سکتا بنا سدگرو کے میں جو بات کہہ رہا ہوں میری بات میں تھوڑی گہرہی ہیں آپ چندن کرو ورطمان میں نانا مطمطانتر اور پنت کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو کمائی کر تو یوک کر تو کریا کر تو کوشش کر پار ہو جائے گا ہم ایک بات کہہ رہے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو پائے گا آپ تیرا کیا نہ ہو سکے آپ کے پریاس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے یہ انتر میں نواز کرنے والے متصر طاقت پر ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ کو گھما پرا کر کے پٹک دیں گے اور من کافی سترک ہے یہ چھو بیس گھنٹے الارٹ ہیں اگر یہ ایک پل بھی سو جائے آپ کی آتما نکل جائیے اس لیے من وہ سنتری ہے کہ ایک شن بھی گفلت میں آتا ہے بڑا اٹینشن ہے من اگر ایک پل بھی آپ کو ایسا مل جائے کہ آپ ایک آگر ہو جائیں وہ ایک پل کالن تر کی سادنہ کالپان تر کی سادنہ کے بروور ہو جائے گا اس لیے ایک پل بھی آپ کو سوپی نہیں چھوڑتا ہے چوبیس گھنٹے اس کا چنتن اس کا سنکلب اس کا وکلب اس کی کریائیں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے یہ سب چوبیس گھنٹے چلتا رہتا ہے آدمی میبش ہے کیسے چھوٹے گا کوئی کہہ رہا ہے پنچ مدراؤں سے کوئی کہہ رہا ہے پانچ ناموں سے مکتی ہو جائے گی کھیچری بھوچری چاچری انمنی اگوچری یہ سب یوگ کی مدرائے ہیں میں نے اس پر کافی وستار سے بات چیت کی ہے نہیں یہاں ایک اہم چیز ہے بینا صدگر کی کرپا سے یہ نہیں چھوٹے گا کبھی کبھی آپ ہم سب مہاتماؤں کے پاس جا کر ایک بات کرتے ہیں گروہ جنوں کے پاس ہردہ میں روشنی کر دو انتر میں گیان دے دو یہ کیسا گیان ہے یہ کیسی روشنی ہے کیا کوئی ایسا کنیکشن جوڑ کر کے بلب جلانا ہے نہیں جب یہ ہردہ کا پرکاش آ جاتا ہے ادھیات میں پرکاش تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے انتر میں نواز کرنے والے متسر کام آ دی کام کروڑ لوگ مو اہنکار آ دی سمجھ میں آنے لگتے ہیں دکھنے لگتے ہیں اور جانکاری ہو جاتی ہیں کہ کس پرکار سے یہ ہمیں بندن میں ڈالے ہیں سی پی کے پیٹ میں ششتم ہے سوانتی کی بون کو موتی میں بدل دیتی ہے یہ کام بھاگی کوئی بھی نہیں کر سکتا ساپ کے کنٹ میں ایک ششتم ہے کہ وہ وشکی بون کو منی میں بدل دیتا ہے بھنگا کے ساونڈ میں ایک ششتم ہے گزب کا جنیززم کرتا ہے اپنی آواز سے کسی کا بھرون چینج کر دیتا ہے ہردہ پرکاشت ہو جاتا ہے جب یہ ہردہ پرکاشت ہوتا ہے تب ہی یہ متصر سمجھ میں آئیں گے ان سے بچنے کا اپاہ ہے یہ اپنی کریا کرے گا ہی کرے گا آپ کی ورطی ہے تبش اور روشنی من کے چار روپے من مدی چتہ اینکار من کی ورطی ہے کام کرود لوگ مو اینکار ہر پنچ بہت شریر دھاری کو ہر شریر دھاری کے پاس ورطی بھی ہے من بھی ہے بدھی بھی ہے چت بھی ہے اینکار بھی ہے یہ بڑی گہن چیز ہیں یہ اپنی کریا کریں گے ہی کریں گے من سنکل کرے گا ہی کرے گا اس کا نگرہ کیسے ہو بس ہم اس کا انکرہ نہ کریں من تو کہے گا ہی کہے گا جگت کے بزارتوں کیلئے کیونکہ یہ من کی ورطی جو ٹھہری پھر بچاؤ کیا ہے اس کا بچاؤ یہ ہے کہ نام پانے کے بعد من سمجھ بھی آ جاتا ہے من تب ہی بھی کہے گا اچھائیں تب ہی بھی کرے گا اس کے بعد آپ کو یہ طاقت ہوتی ہے اس کے سنکل کے انصار آپ کارے نہیں کرتے ہیں آپ اس کی آگیا کا پالن نہیں کرتے ہیں من جاتا ہے جانے دے گہکے راک شریر اترا پڑا کمان سے کیا کر سکتا تیر پھر آپ اس سے انکرن نہیں کرتے ہیں یہ روشنی ہونا کرود آیا آپ کو سمجھ میں آیا گیان آنا کیا ہے گیان آنا ہردے میں گیان کا سنچال کرتا ہے ایک پون گروہ جب یہ گیان سنچالیت ہوتا ہے تو ٹھیک سا سمجھ میں آتا ہے پوری من کی چال من کے سنکل پہ یاد رکھیے گا کام بھی اُن پر سے بڑا پریہ ہے کرود بھی بڑا پریہ ہے لوگ بھی اس کا باہری سوروپ بڑا پریہ ہے اینکار بھی اس کا سوروپ اُنپری بہت پریہ ہے موہ بھی ان کا اُنپری سوروپ بڑا پریہ ہے یہ سبھی پریہ لگتے ہیں پر ان کا پرتفل ان کا سار ان کا ریزلٹ اچھا نہیں ہے صاحب نے معنی میں کہہ دیا کہت کبیر سنو بھائی سادو یہ روئی لپیٹی آگ ہے کہ بھائی بھا یہ روئی لپیٹی آگ ہے یہ پریہ لگتے ہیں پہلا جو ان کا پر ویگ آتا ہے جیسے آدمی کو لوگ آیا ہے تو پہلا لاپکار ہی لگتا ہے پہلی نظر میں لگتا ہے کہ واہ اس میں تو بڑا فائدہ ہے جو پرتفل ان کا ویگ آتا ہے اتین تاکرشت لگتا ہے یہی چیز کاٹ دینی ہے جب نام کی طاقت آتی ہے تو اس کا گلیمر اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے اتنا ستک ہو جاتا ہے آدمی دیرے دیرے جیسے ہی آپ اپنے من کو پڑھیں گے ایک بات تو صاف ہوتی جائے گی آپ کو یہ سمجھ میں آتا جائے گا اس مند سے بڑا کوئی دشمن نہیں میرا اس کے بعد مند سے تو اتنا سہودان ہو جائیں گے اتنا آدمی ساپ سے بھی سہودان نہیں ہوتا ہے مند کی ہر چیز میں تب چال باجی دکھے گی آپ کو لگے گا یہ کیول میرے سورک کو ہی دھومن کر رہا ہے جس نے ان سے آپ کو لگے گا مند کا ہر سنکلپ آتما میں وگنے ہیں مند کا ہر وچار آتما کے لیے بیادہ ہے مند کی سبھی پھونا پیڑا دائک ہے تب سب سے پہلے آدمی یہ چیشتہ کرتا ہے کہ سنکلپ بھی کلپ میں نہیں جاؤں اس شبت کو صاحب نے عام آدمی کی بھاشا میں کیسے کہہ دیا من کی ترنگ امار دے بس ہو گیا بجن آدھت بری صدھا لو تو ہو گیا بجن بھائی مند کی ترنگ مار دو جب آپ ایک آگل ہوں گے تو آتما نشتہ ہیں من ایک آگل کیوں نہیں ہونا چاہتا ہے کیوں کریا کر رہا ہے وہ جانتا ہے اگر ایک آگل ہوا تو آتما اند کو انبو کر لے گا جیسے آتما اند کو انبو کیا پھر میرے کو سمجھ لے گا اس لیے من ہمیشہ ہی چشتہ کرتا ہے کہ کسی بھی قیمت میں آپ اسے نہیں سمجھ سکیں نام گرو کا لے ست سنگی جیتے ساری عمریا نام کے رنگ میں رنگ لیتے ہیں ست رنگی چنریا بادہ ان کے پاس نہ آئے جگمایا انہیں فانس نہ پائے سمیرت بیتے عمریا سمیرت بیتے عمریا نام گرو کا لے ست سنگی نام گرو کا لے من رنگی نام گرو کا لے ست سنگی نام گرو کا لے من رنگی نام گرو کا لے ست سنگی نام گرو کا لے من رنگی نام گرو کا لے ست سنگی نام گرو کا لے من رنگی موسیقا شیف موسیقا 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 موسیقی